دیانن مٹھ دینہ نگر کہ یہ تین ورقس جواب کو دکھائی دے رہے سامنے یہ ہے ترفلا ورقس آملا ہرڈے اور بہڑا آروید میں ترفلا کو امرت کہا گیا ہے سمجھتے روگوں کا ناسک ہوتی ہے ترفلا اور یہ ہمارے دیانن مٹھ دینہ نگر کی یج سالہ جہانتے صبح اور شام کو سندہ ہون ہوتا ہے ویدک منتروں کے دوارہ آوتیاں پردان کی جاتی ہے واتاون یہاں کا سکار آتمک اور دیویے ارجہ سے ارجت ہے اور یہاں پر مٹھ میں بچوں کے لئے سبجیاں بھوئی جاتی ہیں بلکل اورگینک سد تاجی جو آپ گھنٹھا دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر گمبد میں اس گھنٹھے کا اتیاز یہ ہے کہ جب سے اس مٹھ کے ستاپنا ہوئی ہے اس کے بعد میں بہت نیرمان کے بعد میں سبج چار بجے یا کسی پرکار کا تاپتی کے سمیں مانا جائے گا ہون کیا جاتا ہے اور پرماتمہ کی ویدک ویدھی ویدان سے وید منتروں کے دوارہ پراتھنا اور اپاسنا کی جاتی ہے یہ یجمندف ہے یجمندف ہے یجمندف کے لئے بیٹھنے کے لئے چاروں کونوں میں چار کلسوں کے لئے بہت ہی سون نیوجت اور ویوستی طریقے سے اس کا نیرمان کیا گیا ہے پونتیا ہدھیاتمک ماحول آپ کو جانان مٹھ دینانگر میں سوامی سوطانتانان جی کی تپوشتلی سوامی سروانان جی سرسوٹی کی کرمشتلی ہے اور ہمارے یہاں کے ورطمان ادھیاکس ہیں سوامی سوامی سوطانتان جی سرسوٹی جی آر وید ویشی سگی ویدہ چاری اور ویدی کے جوتس کے پرکانڈ ویدوان آپ دیکھ سکتے ہیں آسرم کا بہت شانت منورم سادھنا میں واتا وڑن ہے یہاں آنے ماتر سے مانسک آتمک شانتی کی پرابطی ہوتی ہے تناغ سماپت ہو جاتا ہے ویچاروں کا پروہ یہاں نواز کرنے ماتر سے ہی دور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تپوشت لی ہے یہاں پر مہان ہیسی سوامی سوطانتان جی سوامی سرون جی اور ورطمان سوامی سوامی سوطان جی سرسوٹی جی ادھیاکس دیانن مٹھ دینا نگر انہوں نے یہاں پہ بہت تب کیا ہزاروں یہاں پہ یج کیا ہے نتی پرتی دیو وید پرائین منتروں کے دوارہ ویدگ منتروں کی ویچاروں کے دوارہ یج میں آؤتیاں دی جاتی ہے اور آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے یہاں کے آدھیات ویچاردھارا اور جان کو پرابت کرنا چاہیے سدھ ساسوٹ سناتن ویدک دھرم سنسطا کے سیدھان سنسطا پک سوامی سوطان سرسوٹی اور یہ ہمارے جگت گرو میٹ سیدھان سرسوٹی جی آر سماج آر یہ سناتن ویدک دھرم سنسطا پک جس ویس بھر میں سنسطا ہیں یہ سوامی سربانن جی سرسوٹی جی جنہوں نے اپنے تکو تیاغ اور کرم کے دوارہ پرسارت کے دوارہ اسی کی ویٹکا کو پلویت پسپت کیا ہے اور یہ تفو بھومی ہے ان کی اس تفو بھومی پر آنے ماتر سے کئی پرکار کے مانسی روگوں کا حرن ہو سوامی سربانن جی نے آرویت کے دوارہ انہی کو روگیوں کو ٹھیک کیا اساد روگوں کا سمن کیا ورطمان میں آپ کو یہاں پر سوامی سربانن جی سرسوٹی جی کے سسے سوامی سادان جی آرویت چکشا کے دوارہ روگیوں کو سواشت لاب دے رہے ہیں یہ جو کٹیا دیکھ رہے ہیں آپ سامنے یہاں پر سوامی سوارن جی سرسوٹی جی رہتے تھے ورطمان یہاں پر سمان پوج سوامی سوارن جی سرسوٹی جی رہتے ہیں بہت ہی منورم ہے یہ کٹیا یہ کٹیا کا باہری درشت ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی آکر سکھ ہے اور یہ اوم کی دھوزا سمپون ویسو میں سنسار میں گھر گھر میں اوم کی دھوزا پتا کا لے رہے دھرم دھوزا ہمیشہ لے راتی رہے دھرم سے سروچ کوئی نہیں ہے نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے یہ سروچ منتر اور سبد ہے کہ دھرم صدا پلویت پسویت ہوتا رہے ویدک دھرم کیجے ویدک دھرم پھر انتر بڑھتا رہے سناتن ویدک دھرم سے بڑھ کر سنسار میں سریشت دھرم کوئی نہیں ہے نہ تھا نہ ہے یہ دھرم ساسوت ہے اس کو کسی نے بنایا نہیں سویم پرمات مانی ویشت کیا ہے جتنے بھی دھرم مت اور مت آنتر ویسو میں ان کو منشیوں نے بنایا ہے سنسار کے پرانیوں نے بنایا ہے چاہے وہ بودھ ہو چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ جین ہو کوئی بھی دھرم ہو چاہے وہ عیسائی دھرم ہو ویسو کا سرو سیشت دھرم کوئی ہے تو سناتن ویدی دھرم ہے اس کے سدانت سارو بھومک سارو کالک اور سمست پرانی ماتر کے کلیان کے لئے ہیں پرکرتی کی ویوستہ کو سویوست بنانے کے لئے ہیں سدان تو نیم جیون پدتی ہے جنہ ہم آج کے سمیے میں ہندتو کوئی جاتی دھرم سمپردائ نہیں ہے ماتر ایک ویچار ہے سد پرانی کا پنج ہے سد ویچار کا سمو ہے سوست سوچ اور پرکرتی کنکول جیون سے لئے ہندتو ہے اور دیکھا جائے تو یہی آری ویچار دھرہ سریشت ویچار دھرہ ہے سریشت ویچار کو مانتوں کو ماننا ان کو آتم ساز کرنا اور ان کا انسرن کرتے ہوئے چلنے والا آری سماجی ہے سناتن ویدک دھرمی ہے آئیے ہمیں اس تپوش تلیقہ دھنیواز دینا چاہیے یہاں کے رسی اور مہرشیوں کا آبھار ماننا چاہیے یہاں سے ہزار و یو دھرم دھوزہ اٹھا کر کے ویچو میں ویدک سناتن دھرم کا پرچار پرسار کر رہے ہیں اور اوم کی دھوزہ پتاکہ کو سمپون ویسو میں لہرانے کا نرنتر صد کرم کر رہے ہیں